خوش قسمت نے او جنہنو چلانگے رب چہتے ہوں دے نیتے گرمکھو لوکی رات مصویرے اٹھ کے بھی کیبل دنیا دیاں گا اللہ میں چیمستنے اٹھ دیاں سار جار کھلے اکھاں کھلن او سے منجے تے بیٹھے جتھے بیٹھے جتھے لمحہ پیاسی او تھے بیٹھ کے واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ جب پہ شبد پڑھ لے بانی پڑھ لے گروہ جی کے دے ایسے گر سکھنوں نے نمشکار کرنا ہے کیونکہ کائیوری اوٹ کے چونکڑا مار کے بے جائیے تے سیر پھر سلے ڈگ پہندا ہے جو چوڑوں دی ہے نا سچی ہے تھنڈے پانی دے چھٹے مارو مان نام ہی مننے اے دی نہیں مننی یہ جا کہہ رہا لمحہ پہ جائے یہ لمحے پہندی بھی جائے کھڑے ہو جو کہ یہوں نے بندے نا گرمت دی بھی آکے شہیر نو تانگ نہیں کرنا یہ نو جے تانگنا کیتا ہے نکمہ تا جلے چو نکل کے راجی کوئی نہیں من بڑا بھئی مان کے یاد رکھو نہیں گوڑے دکھ دیا خلو جا منا تاندہ اشنان کرے پھر ساتھ سنگت بھی جا کے اپنے مندہ اشنان کرائے تو یہ نام جپنا ہے تو یہ سمرن کرنا ہے جو سیر کرنا پہ ہیں میں بھنتی کرانگا سیر کر دیں ہمیں بانی بڑ کیونکہ تیرے گروہ نے کتنی کیا بھی صرف ریڑ دی سڈی کی دی حدی سے دکھاؤ تیان نہیں جروری ہے جب تو تیان پاک جائے پھائی گردہ سیر کردہ بانی پردہ ہودہ ہر پہر پر کرما بانجاتا جدو بیٹھے مان لو سارے کو تین منٹ سما مل گیا چار منٹ مانا چار منٹ ہی بھائی گروہ بھائی گروہ کر لیں بیٹھا سی بھائی گروہ بھائی گروہ لمح پہ آہ وائی گروہ سورتناہ وائی گروہ سورتناہ گروہ نانک دیو جی بھی کہلو تاہنگی کہا ہٹے جی پھر کیوں یا جیڑا بیندیاں اٹھ دیا جا پدا سی نہیں جی وہ اینی شبد نے ایک کو دمی ہو جا کنیکشن جوڑ دیتا ان سواسنا ویچ نام چل اللہ پہ پر جیڑے بندے ایک اپنے کارچ تکے نے ایک تا اپنی کھراک تے بڑا کنٹرول کر سکے دیا دو جا اپنے جیون نو مریادت کر سکے دیا گروہ نو جے پیار کرنے پائی ناندلال نو جرور پڑھو پائی سیف جیل دو جا جن نے بریق تو بریق سکھی دی بریادہ سمجھنی ہے وہ پائی سیف آئی گرداس سیف انہوں اپنی جنگی جرور پڑھے کہنے گروہ کا سکھ دا مو بند ہے اندرے اندر ویہ گروہ شبد نو چو سدا پہ آگے آہ ہے گروہ شیخ کہ لگے تیری خرفتے دو گلہ نہ جوڑ کے رکھیں جے تو پھتے پاک کے آمے تے ویہ گروہ جی کی پھتے کہنی ہے تے جیتنو چوکھا چاہو بے تے پنت کی جیت کہنی اپنی نہیں کہنی جدو گویندوال صاحب جانا ہے تے چبارہ صاحب جرور جانا ہے او دا اورا بڑا جبردست ہے او دا گروہ ارجم دیو دا آگمن ہویا او دے بی بی پانی نے پتا جی دی سیوا کی تھی او اس چبارے ویچ کلی پکڑ کے حضور بندگی کر دے رہے او سے چبارے دے ویچ دو تا بانی کا بو تا کیا او سے چبارے ویچ گروہ آئی دیتی او سے چبارے ویچ گروہ عمر داستے گروہ عام داستے نے چوڑا چھڑیا ہے سب تو بڑا دوک ہے پرمیشور دی بادت نہ ہونا اینی کہ ہماری سیرپیڈوں دیئے میرے کلیجج دردوں دیئے میں نو آن دا سب تو بڑا دوک ہے گروہ دا رستہ نہ ملنا ہار ایک نو رب نے وکری وکری سو جی دے دیتی ہے جی سارے اندھی سو باہ کدھی مل دے دیکھے نے جی سب گروہ کہیں دے نے کیرتن کریا کرو سمن کریا کرو شبد گایا کرو پر اوگرنی کسے دے دیکھنے جنہ مرجی بندہ واشنا چلپو تو ہوئے بیوچاری ہوئے جواری ہوئے اپنے جیون تو نکریا ہوئے اگر چیتے رکھے ہو جی تان دے ویچ ایباندہ چکڑ ہے نا اس تان دے ویچ پگواندی جوت بھی گھے کیونکہ بول دے ویسا ڈیور گیو نے جنہ دا موں کھا لیے جنہ دے اندر پرے جانو بولن جو گیڑی رہن دے موں پر یا خوبے تے آواز نہیں نکل دی اندر بانی نل پار جائے تے چیتے رکھے ہو پھرنے نہیں نکل دے جے اپمان بھی سینہ پہے تے اپمان سیلا لیلہ چاہی دے جتن گون اندر آگیا او دن اپوان بھی گونہ بھی چو بدل جاندہ ٹیچر استاد ماسٹر انگریج جی چاہیے شبد نے جی یاد رکھے ہو جنہیں سپیرچول شبد گروہ رنس ہے بچنے نا انگریج جی کو لو شبدی کو انہی جدی تصییر اگے بچا سکے پرتاک دے پار برہن سوامی آدھ روپ پوکھن پرننگ رب دی جڑی پرتاک دے ہوئے او دا نامتان گروہ نانک شاہی ہوگے ایتھے کوئی جتھے بندی نے لکھی بھی ساڈے جتھے بندی دا سیکھ میں لیا تھا آج تاں کھال تے نی ماری ہو گئی ہے اوڑوڑا سما میں ماری دی جوری چھ بیٹھا کوئی سی پوکھت بچن نی کوئی اپاکڑے کوئی ماں پورکھا جاں انتر جاننوالے ہیں جے اس تر ہی کھنڈے رہے نا یاد رکھے کلے کلے دی شامت ہو تھے ہونی ہے اکتہ بہت ضروری ہے گروہ اڈاؤں دا کے چیلا تے وہ سادھوں نے کیا گروہ کہ اندھا پھر منہ گروہ بنا دے ہو چیلا لیا لیا خیڑا چھڑو چیتے رکھے ہوئے ساری گروہ بننا چاہدے دریاد کنارے پہر رہے ہیں چوک کے بک بنایا گا تے پیتا جانا ہے گروہ سے کلوی جا کے نمرتا دادکاری بنے گا تے کچھ پلے پہنے جے گیانی بن کے سنان لاغ پہا تے پلے کچھ نہیں پہنے چوک کے کچھ مل دا ہو گروہ کو ہنکارچ نہیں کوئی ہے تے دنیا ہنکارچی توری بھر دی اپنا گیانی بڑا بڑھا ہے جدو کے دے دیکھ رہے ہیں جی نکے نکے نیانے بانی دی کوئی توک نہیں وہ بس گروہ بن کے بودے دے ہی جا رہے ہیں چادرہ بشیاں نے اٹھے چمکڑے مار کے بیٹھے نندیاں نہیں میں کاردہ بیا اصلیت ہے سکھ مندہ یتن کریے میں کہا رہی کیا سی گدی والنا دیکھئے گودی وال دیکھئے گدیاں کس کے جاندیاں ہوں دیا گودی کوئی نہیں کھو ساکتا ہوں گا ایک تا نمرتا پور وقت سچ اے وے گناہ دے گراہک بان کے گروہ کے سکھ نو چوک کے کچھ بینتیاں کیتیاں منو آہ دس اس توں بات پھر وہ گرشک بول دے جو کل اگیس مابتی جدو کر آنگے وہ پھر دس دے بھی آہ کام زندگیچ کر لے ماندی مات چھاڑ دے دویشنو تیاغ دے جنہ مرجی تو پڑے لکھی آسیاں نا ہے تو اکل دا کلہ ہو میں اکل دا کوٹ ہو میں پر پرمارت وچھ او کچھ کر جو تینو ساتھ گروہ کے اندے پہا پھر ایڈی نرمانتہ بھنوانتیچ جی وہ کہہ رہے ہیں جو کچھ میں تینو سمجھ آ رہے ہیں یہ میرا تجربہ نہیں یہ جو ساتھ گروہ میں نو بلاندے بہنے میں وہ کچھ دس نہ دیا اگلی گھل کہندیا میں نو پگتیدہ خزانہ گروہ نانک صاحب نے ترٹھ کے دیتا ہے میری پیاس بھی ختم ہوگی یہ تھی میری پوک بھی ختم ہوگی یہ آپ ہاں سارا دیکھاں گے پر جیڑی وچار آپ ہاں کل عرم کیتی ہے اکساد سنگت جی وہ بہت لازمی سی آج کل دے سمجھ گھن گراہت گھن بنتا گھن بنتی اسے لڑینوں آج اگے آپاں وچار آنگے کل آپاں اے وچار کی تیسے کہ ساتھ گروہ شاہب جی نے پہلا جیو دا جو کچاج گناہ ہے کچاج جی شبد سرلیک تھلے سمجھ دیتی پھر ساتھ گروہ نے سچاج جی شبد سرلیک تھلے سمجھ دیتی تے آج کل ساتھ گروہ جی نے گھن بنتی شبد تھلے سانو اپدیش دیتا کل آپاں وچار کا ریشاں گھن بنتی دا ارت ہے گھنہ والی گھنانو شنگرہ کرن والی گھنانو خردے دے وچ بسونڈ والی ساتھ گروہ دی بانی وچو کل عرض کی تیسی بھی سنسار وچ دونوں چیزاں بھائیاں نے ایتھے گھن بھی نے تے ایتھے اوگن بھی نے اے پرمیشور دی رچی کوئی رچنا وچ ہے جی اے میرے توہ دیواسدہ روگ نکھی جے ایسی دیکھنے آؤ دی رچنا وچ اسنکھاں بندگی کرن والے نے پاہنا والے نے تے اوس دی رچنا وچ ایباد تو اُلٹ آت دے کٹھور تو کٹھور خردے تے پاپ کرن والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس بنتی نو تھوڑا اتحان نہ سنیو جی پھر کل میں کیا سی ایک ہنیرہ ایک چاننک ہے چنگیائی کھے بریائی کھے پاپ کھے پون کھے چنگا کھے مندہ کھے جدو ساتھ گروہ جی دے امرت بچنسی جب جی سیب چے پڑھنیاں اسنکھ جب اسنکھ پاہو اسنکھ پوجہ اسنکھ تاپتہو اسنکھ گرنت مکوید پاٹھ اسنکھ جوگ مرہ اداس اسنکھ پگتگن گیان وچار اسنکھ ستی اسنکھ داتار اسنکھ سور سور مو پاکسار اسنکھ مون لیو لائے تار یہ ساری پوڑی وچ اکثر میں کہنا ہونا جننے بھی ایس ترتی تے ترمدیاں پدتیاں نہیں یہوں کہہ لو جیڑیاں جیڑیاں ترمدیاں مریادہ لوگ کما رہے ہیں انہوں سکھی نہ جوڑ کے نہیں سمجھتا بھی چھے کوئی جاپ کر رہے ہیں کوئی جاپ دی تھا تیب تاپ کردہ پہ کوئی پریما پک دی کر رہے ہیں کئی سور میاں والی گونتاری کری بیٹھے ہیں کئی بندے جیڑے نے سچ ایوے وید پڑ رہے ہیں کئی انسان جیڑے نے بلکل چوپ خاموش بیٹھے ہیں انہوں رنچک ماتر بھی سچ ایوے کشنل بول دینے ہیں گروہ صاحب ایتو تک شبد کہہ کے بھی سارے چنگے ہیں میں عرض کریں اگے پھر ساتھ گروہ بچن کریا سنکھ مون لیو لائے تاہر قدرت کمڑ کہا وی چاہر اید ارث اکتا قدردہ ارث شکتی طاقت انجھ ویسے زیادہ گروہ بکھا ارثی کیتے نے کہ ساڈیچ کنی کو طاقت ہے جی قدرت کمڑ کہا وی چاہر اید ارث ہو گیا ایک قدردہ ارث کائنات میں کبینتی کرنا ایک قدردہ ارث ہے کہ شکتی میرے چھ اینی طاقت اینی شکتی نہیں میں ویچار کے دا سکا قدرت کمڑ کہا ویچار واریا نا جاہاں ایک وار ایک واری بھی توڑے تو قربان نہیں جا سکتا واریا نا جاہاں ایک وار جو تو دپاو ہے سائی پلی کار ویگرو جی جو آپ جنو پاہ رہا ہے کار در تھے کم سائی در تھے وہ او کار عددی چنگی ہے جو توانو پاہ رہی ہے اتواڑی رچنا بچ ہے انو کسے غیر نے پیدا نہیں کیتا کیونکہ آپ جی نے سب کچھ پیدا کیتا ہے تھوڑی بنتی میں پھر ارض کرانگا اس سے ویشی تیونا گون جی میں سی پخت کبیر صاحب جیدہ شبد پڑھنے اس دن کیا سی اول اللہ نور اپاہیا صرف پہلا اللہ خدا اس نے نور نور دا ارت شبد نور دا ارت حکم اجھے نور دا لفظی ارت چاند ہے یہ تھے نور دا ارت شبد کیوں کہ اللہ دے شبد بچوں ہی سب کچھ پیدا ہوئے ہیں کیتا پساؤ ایک کو کوہاو ہے اتپت پر لو سب دے ہوئے سب دے ہی پھر اوپت ہوئے صحب بچن کار نے اول اللہ نور اپاہیا قدرت کے سب بندے انہیں یہ تھے شبد نی برتیا پگتی کرن والے رابدے بندے دان پون کرن والے رابدے بندے ترم کمان والے رابدے بندے جاپ کرن والے رابدے بندے مہارا جنہیں کہا نہیں قدرت کے سب بندے ایک نور تے سب جگ اپجیا کون پلے کو مندی شبد چو چنگی پیدا ہوئے شبد چو مندی پیدا ہوئے تھوڑی جس بھی انتیوں پھر سنیں قدرت کون کہا ویچہار واریا نا جاما ایک بار جو تُد پاوے سائی پلی کار تو شدہ سلامت نرنکار اے سارے چنگے نے جی دنیا دی ترمدی نظر چاہے انہیں اس تو اگلی جڑی پاوڑی کھائے وہ تے ساتھ گرہ نے شبد نیچ تک وردیا اے سنکھ مورخ انڈ کور اے سنکھ چور حرام کھور اے سنکھ امر کر جاہیں جور اے سنکھ گالوڑ ہتیا کماہیں اے سنکھ پاپی پاپ کر جاہیں اے سنکھ کوڑی آر کوڑے فراہیں اے سنکھ ملیش مال پاک کھائیں اے سنکھ نندک شرکریں پاہر میں آدموں بنتی کرا اے جنیا سترہ جنیا تو کسی پڑی ہیں اے تا ترمدی بلکل بپریت نہیں جاپ دے تاپ دے دان دے مون دے مہراج بچن کرے ہیں سنکھ نندک شرکریں پہار نانک نیچ کہے ویچار جو تو دپا ہوئے ساہی پلی کار میں تا عرض کیتی جی آپا تھوڑا جاہوہر بھی شاہد کر دینا تیری رچنا ہے پر جے جاپ پلی کار ہے سیان پلی کار ہے تی مورکتا ہوئی تیرے رچنا بچے نا نانک نیچ کہے ویچار واریانا جاما ایک وار جو تو دپا ہوئے ساہی پلی کار تو سدا سلامت نرنکار پھر بنتی سنو خانیرہ چانن چنگیائی بریائی مندہ چنگا یہ سام کوئی پار برہم پرمیشوردی رچی کوئی رچنا دے وچ کھیڑ باپر رہے ہیں ساتھ گرہ نکال کے ابھی گون بنتی پھر مو سے ویشیتی ہونا گونان ایک شبد میں ہور آپنا سانجا کرنے دیکھو سنسار ہی کوئی ہے ہار ایک نو رب نے وکری وکری سوجی دے دیتی ہے جی سارے اندھے صبح کدھی مل دے دیکھے نے جی اُس دن شاید مرز کی تیسی مدیرے گرنخو اے پانڈے سادے شریر نے ایسے سریشتی چھ ایک پانڈے او تانے نے جنہ پانڈیاں وچھ نرو تات گیان ہے جنہ پانڈیاں وچھ پرمیشوردی بندگی ہے جنہ پانڈیاں وچھ پرابکہ سمر رید سید نو نید پرابکہ سمرن گیان تیام تات بودھ جنہ پانڈیاں وچھ تات گیان امرت کھے دو جنہ پانڈے او نے پیارے او پنجاتتہ اندی شریرے جنہ پانڈے ساری زندگی کے ون واشنا دے بچ تپی جاندے نے کلپی جاندے نے پر بنانوالا کمیار تاہی کوئی ہے نا آپ اے پانڈے ساجی ہیں اونا نے ساجی ہے میں اس کر کے بنتی کرانگا ایک شب دے گرو گرن ساہو تھوڑی جگل کر کے اے ارداز کرنی ساد گرو سانو گونا دا گراک بنا دے دیکھو جدو سی ارداز کرنے ہیں نا جی بہت بڑیاں رمضانے ارداز وچھ جدو دوسرا پدا سی پڑنے ہیں جن نے مہراج نے کیا دوسرے پدے وچھ جدو ساد گرو جی پہلے جو جنہ نام جپیا وانشکیا دیگ چلائی تیگ وائی ہاں جی ایک ایک شب دے پنت دا امولک خزانہ ہے اے کیبل لفظ نہیں میں کہو نہیں کہنا ارداز پہلا بنی کہ ارداز سرجیا پہلا گیا پھر سنیوں کی جڑے شبد ارداز بھی چاہے نہیں اے ارداز تو بعد سلیب سے بنیا نہیں نہیں پیارے ہو ارداز کو پانچ ست کتابہ پڑھ کے نہیں پڑھیں اے آدھ پرمیشور تو لے کہ آج تک جنہ ورطارہ سکھا وچھ برد ہے نا اے ارداز اصل وچھ خڑانل کمایا ہویا جیون ہے پھر سنیوں جیون کمایا گیا باند وچھ لکھیا جی انہوں نے جنہ نام جپیا اے دا مطلب کسے جپیا تے لکھیا گیا نا اے تنی کیا پا ہی تو سی اے انہیں بانی کہیں دے نام جپو میری ساجن سینہ جپو تا ایکو نام رام سمر رام سمر رام سمر پائی پر جیڑا ارداز وچھے جنہ نام جپیا اے دا مطلب انہ نے پہلا جاپ کے دکھایا نام جپیا وانڈ شکیا جے شکیا تے تاہاں لکھیا بھی ہے ہسٹری ساڈی نام جپیا وانڈ شکیا دیگ چلائی لنگر چلائے تیگ واہی جڑے دیگنو کھون واسطے آئے اتھے تیگاں چلائیاں دیگ چلائی تیگ واہی انہوں نے اگلا شبد گنوانتیاں لیکھا ہے دیکھ کے آنڈیٹ کیتا میری بنتیاں دیکھ لینہ کا گال کرنی بہت سوکھی ہے کسے دے اوگنو دیکھ کے اگلور کر دینا گرم کو اوگنو آنڈیٹ کر دینا ہونے دا مطلب انہیں ارد کریے بھی اوگنو دا پرچار کرے ایک میں آپ جنہوں چھوٹی جی ساکھی نہیں خور ہو جائے گا میری اچھا میں جتھے پرمان لینے ہیں پائی سب دی رچنا لینے ہیں جتن اندہ پا گرمت دے جیڑا تانچا ہے نا بچار چو دے تو باہر نہ نکلے تے اے چھوٹ دیے کتھا وچ مانے اے نا کو ساتھ گروہ ترس کر کے ٹکا دل سمرن شروع ہووے تیرا سان لاک پہ مان صرف بینتی ہے لیے دیکھوں میں کبینتی کر لگا کڈی بڈی گالے دیکھ کے انڈیٹ کرنا میک سرے ساکھی بڑی بڑی سنائی ہے تیر پیٹ تا کرنے ابھی منو تازی رہے منا تو کمانا ہے تانگرو نانک صاحب کرتار پور بیٹھے حضور دے چرنا وچ ایک گرشک ہندہ ہے پائی سب جنہوں لکھے ہیں مولا کیڑ وکھانی ہے اچرج چلت لبت گرداسی پائی سب نے نام لکھے کنے پائی مولا کیڑ جا گوت دا ہے مولا کیڑ وکھانی ہے اچرج چلت اید ارتھے او دی جڑی ساکھی یہ او دی جڑی چلیترنے چلیتر دا ارتھ دجھے ارتھ نہیں کرنے او دی جڑی زیمن جیندہ ٹانگے نا بڑا اچرج کھے بندہ انو پڑھ کے کے دیکھیں اے بھی بندہ کار شکتا ہے اے کیوں کی تھا پائی سب نے اوتھے لکھے اچرج چلت لبت گرداسی او دی سورت جڑی یہ گرو دے چرنا وچھ لبائے مانک ہے او پائی مولا جی سات گرہ دے چرنا چاہے اے پائی مولے تین ہوئے نی جی گروہ نانک شاہب دے بھی لے ایک تا پائی مولا سیالکوٹ والا جن لکھیا سی مرنا ساچتے جونا چوٹ اے پائی مولا ایک پائی مولا بابا مولا چونا جی میں بنتی کریں گا بابا مولا جی جڑے ساڑے اتی سنمانیو لفظ عدود نہ لے گے ستکار نہ لے گے ساڑے اتی سنمانیو ماتا سلکھنی جی دے پتا جی دے او بھی پٹواری ساں اے پائی مولا جی ڈاک ہے اے دا پینڈ کےڑا سی اے دا ذکر نہیں ملدا پر پائی سیب دی رچنا بچ مولا کیڑ وکھانی ہے اچارے جے چلت لبت گردہ سی سات گرہ دے چرنا چاہے مہراج جن اکیندنے سچے پادشاہ میں نو سمات دے او اوپدیش دیو ادھا ملدا جوڑا ہے بچے گناہ دی میں گال کرنیا سات گرہ کہنے دینے کیرتن کریا کرو سمن کریا کرو شبد گایا کرو پر اوگرنی کسے دے دیکھنے انہیں تے تو کیا مہراج جوہا جوہا شراب تے تماشی لوگ دیکھ دیا سات گرہ نے تے سمجھ آیا جی بچنا کے سنگت کیرتن شبد آئے گرشکھانو لابے سنیوں کیونکہ آئے جو دیس ہے گرشکھڑا آئے سکھانو گردیو جان کے سیوا کرنی یہ لفظ پائی منی سنگھ نے لکھے گردیو جان کے سیوا کرنی انہیں بچنا پر لے بھان لیا چلا گیا جی پائی مولا جی شبد بہت کمال دا پڑھ دے سا جدو پی سے کھونا بس اکو کانچ آواز گنجنی گردیو جان کے سیوا کرنی ایک دن کیا ہے کہ پخندیے نہ دیکھا رہا گیا ملو بورتان تھا گا گیا جی انہیں شبد بڑے کمال دا گیا وجد بچ آ کے سور بچ آ کے گیا پائی صاحب جنہوں کے اندہ میں رات رہنا کہا پائی صاحب نے انہا دب کیتا انہا دیکھ کرو بی بی نے پریشاد پانی شکایات او دی سیوا سنبھال کیتی انہوں بس طرح لا دیتا بی بی جنہیں کی کیتا جدو کامہ اپنا سارا سمیٹ لیا تے جی ڈے انہیں گہنے پائے سا نو اس ویلے اب میں بنتی کرنا پرانے سمیں پنڈا وچ شام نو سون لگیا بی بیاں جو گہنے پائے انہوں دے سا نو او نو اتار کے کسے پانڈے چھ رکھ دینا جدو علماریاں لوگ کرنے پانڈی سا او اس بی بی نے ساری گہنے اتارے برطن چپاہ کی کاردی انگیتھی تے رکھ دیتے ایک شبد انگیتھی ہوں دا سی ایک شبد پرشتی ہوں دا سی شاید پرشتی شبد چیتیوں میں انہوں نے دیتے رکھ دیتے اوہ بھیندہ ریا اوہ جے لگنا پیا پر آکھنا لے ٹیڈی آکھنا دیکھ لیا اوہ رات اٹھیا جیڑا سونے وڑا گہنے وڑا دبا سی جی چپاہ کے رکھے پانڈے وی چپایا دبا انہوں نے دبا کڈے آتے باہر نکل گیا بارو تالہ لگا ہویا سی انہیں یتن کیتا انہی دیر نوہ کھڑاکشن آئی دیتا پائی مولا جی اٹھ بے اوہ کول چلے گے کہنے لگے پائی سکھا اس ویلے رات نوہ انہی تھانڈ انہی سر دی کہ انہوں نے اصل چھ میں رم نے جانا ہے رم نے جانا درتے میں شوچ کرنی میرا پیٹ خراب ہو گیا جنہوں آج سر دی خال سی بولیاں چکے انہیں مدان مارنا اس سر دی پرانے شبد نے ویگرو جی ہے وہ کیبڑی جیندی رکھنے چاہیے دیکھیں انہیں کہا جی میں رم نے جانا ہے پائی سکھا کہنے سر دی بڑی ہے تُسھی ویڈے چی بیٹھ جو اوہ کندہ ایک چنگی گالے ویڈے چی بیٹھ جائیے پائی سکھا کہنے تُسھی ویڈے چی بیٹھ جو میں ہاتھنا سفائی کر دیا دیکھو اس دے اندر دی پاہنا کندہ نیجی میں باہر جانا ہے اچن چیت کی ہویا اوہ شد اندروں ڈھر گیا جیڑا اوہ دیکھو سونے وڑا ڈبا سی نا جی اوہ زمین تے ڈک پیا پائی سکھا جنہوں ڈبا پکڑیا کہنے لگیا آلو پکڑو تو اڈا ڈبا کنجی لیاں دی چابی لیاں دی تڑا کھولیا اوہ چلا گیا پائی بھولا جی آ کے لمحے پہ گئے شویرے دن چڑیا بی بی اٹھی انہیں کم کار کر دیا جو کچھ اپنے گینے پانے سن وہ گینے والا ڈبا نہ ملیا تو انہیں بولنا شروع کر دیا تب ہی وہ گینے والا ڈبا کی تیک ہے پائی بھولا جی کہنے دنے رات چور آئے سن وہ چور لے گیا ہے تو اگلا سوال کر دی بھی جیڑا آیا سی رات سے کو کتے گیا کہنا کہ وہ شرم دا مارا چلا گیا کہ تی میرا نا نہ لگ جائے اس بنتی نو تیان نہ سنیوں میں تانا کہ آپ آئی سب نے لکھے ہے کہ پائی مولے دی ساکھی خیران کرن والی ہے لوگ سوچنے کہ یہ ہو سکتا ہے اپنے کارداس مان بندہ باہر چورو دے دے انہوں نے کہا جی اوہ آئے سن تی اوہ چلے گئے اوہ اس کر کے چلے گئے کہ سڑا نا نہ لگ جائے بندے نے اپنی کاروالی نو ہی نہیں دسیا جدو پھر گروہ نانک صاحب دے چرنا چھ گروہ درباہر بچ گئے کہ نے ساتھ گروہ گروہ نانک صاحب بیٹھے سن منجیتے مہارا جی منجیتے اکثر بہین دی سن جی سامنے دیکھے آپ آئی مولا آ رہے ہیں مہارا جوٹ بہ جی شبد کہا کہا بچو کہا بچن سن بھائی مولا ریدہ تور شکھی انکولا پھر سنیو کہا بچن سن بھائی مولا پھائی مولا میری گال سن ریدہ تور شکھی انکولا تیرا خردہ شکھی انکول کہے اگلا بچن مم پردہ تک کیوں بنائی تو میرا پردہ ٹکیا ہے میرے پردہ پایا میرے ناہتے تیرا ٹک ہے گروہ سدا ہی تیرے پردے گروہ سدا ٹک نہ رہے سنگت نے پچھا جی مہارا جی ایک کیڑا پردہ ٹکیا تیرا خردہ سکھی انکول ہے گروہ نانک صاحب جنہیں کیا پائی مولا تو سنا انہیں ساری کٹنا سنا دیتی بیشت رہی سنا سکھ دے پی اکتے لے آیا شبد پڑھ دا سی چوری کرلی پر میں کاروالی نمی نہیں دسیا تیمہارا جی کیوں نہیں دسیا کہنے لگے ساتھ گروہ انہیں تیرا نام لے ہا سی انہیں توڑا شبد گھایا سی تی اوہ اپنے اپنوں سکھ کہیں دا سی میں اونی ویکھیاں نے کرم کی کیتا ہے میں تا باس بابا نانک تے بابے نانک تا سکھ ویکھیا ہے میں آپنوں بینتی کرا یہ ڈی بھٹی گل حالانکہ یہ دے وچھ یہ اوگن ہے میں پھر ارج کرانگا گروہ نانک صاحب دا کی شبد میں اس سے ویشتیاں جی گونڈ بنتی مارے دا شبد تو انہیں چیتے ہوئے بیمل مجار بسس نلمل جل پدمن جاول رے پدمن جاول جل رہ سنگت سنگ دوکھ نہیں رے دادر تو کب ہے نا جانس رے پکس سبال بسس نرمل جل امرتنا لکس رے بس میں انہیں کو ارت کرنے نے آج بھی گونڈ دی گل کر دیا یہ شبد اتحاسک ساکھیاں بچ ہے یہ شبد گروہ نانک صاحب نے پتنا صاحب اچارن کیتا ہے جدو ساتھ گروہ پتنا صاحب گئے نا گروہ نانک صاحب ہی پتنا صاحب گئے یہ شبد دے تھوڑے ارتھا سمجھنے جی یہ دا مطلب ہے نہیں کہ آپ جنو پتا نہیں میں کہتا بات کے ان دن آتے کہہ رہے ہیں تین چیز جانے بیمل بیمل دا ارتھے میل تو ریت پانی جل مجھار مجھار دا ارتھے وچ اونج گروہ گرن صاحب اچھے شبد منجار ہوں دا ہے او تھے مجھار دا مجھار دا ارتھے بلہ ہاں جی یہ تھے مہارا جی کہیں بیمل مجھار بسس نرمل جل پدمل جاول رے پانی دے نرمل پانی ہے او دے وچ پھر بنتی تین چیز جانے ایک نرمل پانی دو جا او دے وچ پھول دا پھول تے تیجہ کول دے پھول دے چار چپے رے جاڑا پھر سنیوں پدمن دا ارتھے کمل دا پھول تے جاول دا ارتھے جاڑا پھر ارج ہے بیمل مجھار بسس نرمل جل پدمل جاول رے پانی جاڑا تے کمل دا پھول ہے پدمل جاول رے اگے مہارا جی کہیں پدمن جاول جاول رہ سا سنگت سنگ دوکھ نہیں رہے پدمن دا ارتھے پھر میں بینتی ہے کمل دا پھول جاول دے بچ بھی کھلوتا ہے تے کمل دا پھول پانی بچ بھی کھلوتا ہے دیکھو گنڈی گل کر دے اگلی بینتی کریں اے دیاں جڑا چکڑ بچ نے ساتھ گروہ کے اندھے پائی سکھا تین چیز جانے پانی ہے جاڑا ہے کمل دا پھول ہے کمل دا پھول وہ دو دی سنگت کر رہے ہیں وہ دے بلکل چارچ پھر پانی بھی پانی اٹھے جاڑا بھی کھے جنا مرجی جاڑا ہوئے جتنا مرجی پانی ہوئے پر جرا کمل دا پھول اینا گنڈوان کھے وہ پانی بچ جاڑے بچ رہ کے بھی وہ کھڑ کے اپنی یاری سورج نلپائی بیٹھا ہے نہ تا وہ جاڑے وال دیکھ دے نہ وہ پانی وال دیکھ دے نہ چکڑ وال دیکھ دے ساتھ گرو دیکھو تے ایک ہور گل کہہ رہے ہیں اس میں پھر سنیوں بیمل مجار بسس نرمل جل پدمل جاور رے پدمل جاور جل سنگت سنگ دوک نیرے دادر تو کب ہے نہ جان سرے ہون چو تھا اور آگیا ایک تھا پانی سی پدمل جاور ایک کمل دا پھول تے چو تھا اور آگیا جی ڈڈو دادر در تے ڈڈو کہہ لگے اے نامیچ ایک ہور بھی رین دا جرا ڈڈو ہے کہنے لگے اے ڈڈڈو اے دادر جنہوں مینڈک کھینے ہاں وہ تو کی کری جانے ہیں تو اس پھول تو کوئی سیکھ گون لائی دے کھن دے اے اوگن نہیں لائی دے کھن دے جیسے چکڑ نو جیسے جالے نو تو روج ڈڈو کھا رہے ہیں تو ساری زندگی تو جالا کھائی جانے ہیں چکڑ وچ مو ماری جانے ہیں پر یاد رکھیں جالا کھان دیاں چکڑ کھان دیاں تو اوٹھے کھل ہوتے ہیں اس کمل دے پھول والا وے خوئے جڑا چکڑ وچ رہ کے بھی اندرو سگندی تے کھیڑا کھیچ گئے تو سنسار چکڑ وچ رہ کے اپنی مترتہ رابنل پائیں تو چکڑ نہ ویکھنا شروع کر دیں پھر بینتی جاں پاں کہاں کہ رابنل پھائی سب نے کوئر بھی گال کی گرو گنس ہے سچ بھائی گرو پچھل ہوں دے سرور دے پھول ہے کمل پھول ہے وہ سروور وچ خے پر وہ دی سورتہ کانش وچ خے وہ دا سبند سورج نال خے مارج کہن دے نے دادر تو کب ہے نہ جان سرے پاکس سبال بسس نرمل جل امرت نہ لگ سرے تو نرمل جل بچ رہ کے جاڑا کھانا پہ ہیں میرے ایک بینتی گرم خو ڈڈو والی برتی رابنہ کسی نو دے دے تھوڑی یہ گلتیں آنا سنجھو دادر تو کب ہے نہ جان سرے آج دو میں کار رہا ساں تے مینو یاد میں سیکرامنٹوے شبد دی کتھا کر کے ہیں جی ہمارا چیدہ بچن ہے عمل کرتر تھی بیج سبدو کر سچ کی آب نت دے پانی پانی وہ دے بھی چک بچن ہندہ ہے گل پھر چال دی پھر گنو بنتی دی اے بتان چکڑو اے من مینڈ کو کمل کی سار نے مول پائی پاور استاد نت پاک کیا بولے کیوں بھوچ ہے جا نہیں بھو جائی اے دے ارث بھیڑا پانکار لین اے بتان چکڑو جویں سروور دے بچ چکڑ کھے تے چکڑ بچ کمل دا پھول بھی کھے اے جڑا شریر ہے پیارو سچے وے جنہ مرجی بندہ واشنا چلوپو تو وے بیبچاری ہو وے جواری ہو وے اپنے جیون تو نکریا ہو وے اے گل چیتے رکھے ہو جے تان دے بچ اے باندہ چکڑ ہے نا اس تان دے بچ پگوان دی جوت بھی کھے اسے تھوڑا ہے تیان نا اس تکنوں اے بتان چکڑو اس تان دے بچ چکڑ کھے واشنا کھے اے من میڈ کو اے من دی برتی یاد رکھو من دی برتی ڈڈو والی بن گی کھے اے بتان چکڑو اے من میڈ کو کمل کی سار میں مول پائی اے من ڈڈو بنیا واشنا بچ چو پیدا کوئی راسنو کھائی جا رہے ہے جی شریر تاو یہ نا تھوڑی جیسے بنتیوں کیونکہ اے ارت کھولنے بہت ضروری نہیں ایسے شریر بچ کام ہے ایسے شریر بچ نام ہے ایسے شریر بچ کھنسا ہے ایسے شریر دے بچ ایک کھما کرنڈی برتی ہے ایسے شریر دے بچ یاد رکھو کٹھورتا ہے ایسے شریر دے بچ دیا ہے ایسے شریر دے بچ چو کوڑے بول نکل دیا ایسے شریر دے بچ چو مٹھے بول نکل دیا ایسے شریر دے بچ ٹکاک ہے ایسے شریر دے بھی ٹھنگا کھڑا ہے اے تھے ساتھ گرہ نکیا ہے چکڑ کوئی شک نہیں اے بتان چکڑو اے من مینڈ کو اے من جڑا ہے اے سچ اے وے ڈڈو بنے ہیں کمل کی سار نے مول پائی ساری زندگی اندریان دا چکڑ کھانداریا اکھا رائی کنہ رائی جیو رائی ناسکا رائی اندری رائی ساری زندگی چکڑ کو گیا اوہ کملیا ڈڈو تینوں سمجھ نہیں بھئی کہ گرو پاورا بن کے روج گونجا پاندھا پیا ہے اس بنتین گرم کو تیانا سنیوں پھر جی میری عرض ہے پاور اُستاد نت پاکھیا بول ہے اے تھے پاور در تھے پاورا اُستاد در تھے مرشد گرو ساتھ گرو پاکھیا در تھے بانی شبد اترکی بانی اوہ گرو جی روج بانی بول دے بہنے اُستاد ہونے اے جی اے کیوں کیا پاکھیا بول ہے پاوری دا ایک سواہ ہے جی آپ جنو پتا ہونے جدو آپاں اُتھے دیکھ دے سان پاورا کی کردہ کمل دے پھول دی جدو سگندی لیندہ ہے نا مکران دے چوچ دے اوہ دو بول دا نہیں جی کیونکہ بول دے بھی ساڈے ورگیو نے جننا دا موں کھا لیے جننا دے اندر پرے جانو بولن جو گیری رہندے اوہنا بولنا کی ہے بھرکی موچ پائی ہووے دند موں سارا آلہ کسے چیز کھانوے نل پریا ہووے بندہ بول سکتا ہے جی تجھے پچھو تے کیوری آت کر کے کہندہ بھرکی اندر شارہ کردہ میرے موچے ہمیں بول نہیں سکتا موں پریا ہووے تے آواز نہیں نکل دی اندر بانی نل پار جائے تے چیتے رکھو پھورنے نہیں نکل دے کھالی بول دے نا اوہ تھی کی کردہ جدو پاورا سگندی لیندہ ہے اوہ تو چوپے جی کوئی آواز نہیں کردہ پر سگندی لین تو بعد نالے تاں پھول دی پر کرما کردہ ہے تے نالے گنجار پان لگ پیندہ پاکھیا بول لے گونج پاندہ جی پاورا ہون گرنانک صاحب جی نے سانو سمات دھتی کہ میں پچھے ایسے پاورے نو تم کیوں بولنا ہے جدو تو سگندی لینے تو راس لے لیا کون تو اپنی اوڈا اپنے ٹکانے تے جا تو کیوں بول رہے ہیں کیوں گنجا پا رہے ہیں کہ نے پاورے نکیا میں بہت دور تو آیا رب نے منو سوجی دیتی میں اے دی سگندی لے کے چلیا بولنا تاں ہاں میں دن چیک وری ہونا اے دیا جڑاں چھے ڈڈو بیٹھے جدندہ جمعہ اوتندہ بیٹھے میں تاں اچھی بولنا کھن لیا چکڑی کھائی جانا ہوں اتاں اٹھ کے دیکھے دیوچھ سگندی بھی بھائی ہوئی ہے میں ساتھ گروہ کے اندھنے اے شریر تو چکڑی کھائی جانا ہے اے دیوچھ نام ہے اے سی گھردے کول ویچھ پگوان ہے اے سے کر کے ساتھ گروہ نے جدو سانو اسیز دیتی نا بچے نو وہ دیوچھ کیا بیٹا ویہ گروہ میر کرے تیرا من ڈڈو نہ بنے تیرا من پاورا بنے تو گناہ دا گھراک بنی پاور تمہارا اے من ہو وہ وہ جو بوند ہے چاترک مولا میں پھر اسے ویچھے تھی ہیں جی گوڑ بنتی آپ ہاں گوڑ لینے اگلی گل خور گوڑ دی خاتر جے گرن کو میں لفظ برتن لگ گا دوکھ بھی پانا پہتے دوکھ جار لینے چاہیے سچ ہے گوڑ مردہ ہوئے بڑا لفظ میں برتنگا جے اپمان بھی سینہ پہتے اپمان سینہ لینہ چاہیے جدن گوڑ اندر آگیا او دن اپوان بھی گوڑا بیچ بدل جاندہ ہے گوڑ دی لے ایتھے تے پیارے ہو دنیا بھی گوڑ شکھن واسطے ہونتاں نہ استاد نہ کوئی شگرد ہونتاں سارے گروہ گروہی نہیں نا ایک کو ماں پروہ کہندے ہیں اندے سان میں نے یاد انہ پچھا کہ منڈا گیا کروں تو جا کے پچھ دے اے او تھے سادھوں کہ اندھا گروہ بڑھو کے چیلا گروہ دن دے کہ چیلا تو سادھوں نے کیا گروہ کہ اندھا پھر منو گروہ بڑھو بڑھو چیلا لے خیڑا چھٹو چیتے رکھو ساری گروہ بننا چاندے سچی لگ تھوڑی جو اندھا بس ہو سوڑے وقت بندہ اپدیش دین لگ بہند میں آپ نے بینتی کر لگا گوڑ دی خاتر دوکھ بھی پہنا پہ گروہ گران سیب چک بچن میں ادھے ارث آپ نے ٹانگ نہ کیتے یا اپنے ٹانگ در تھے نہیں بھی وہ ارث ٹھیک نہیں ٹیکہ کارہ نے ارث کی تین کبیر راس کو گانڈو چوشی ہے راس دی خاتر گننے نو نچوڑیا جاندہ ہے گن کو مری ہے روئے انہیں تھے بینتی سنیوں گننے نو راس پان لی کننے دوکھ پانے بہندے پر میں نے جو لگ دے دوکھ پانے وہ دوکھ پانے چوشی آگیا انہیں ایدہ مطلب یوں میں ارث کارنو گراس کو گانڈو چوشی ہے گن کو مری ہے روئے افغنی آرہا ہے مانسہ پالو نا کہہ ہے کوئے جنا افغنی آرہاں پریانوں کو چنگا کہیں دے جی ٹھیک ہے افغنی آرہاں ٹیم تیار ہو جاندی نندکان دی اپنی ٹیم دیئے جی یاد رکھے اونا دی ٹیم بڑی تکڑی ہوں دی کئی بھری کمال دی گل کر دا اتر ہی کوئی نہیں گرو گران صاحب کہنے ایرنیا شاید بندگی کرن وڑا دلیلانا دے جنیا نگورا دن دا جو نگورا بہت باتاں جانے وہ ہر درگہ ہے پرستی باتاں دے کل بہت نہیں میں ایک وار عرض کیتی سی اسی جدو گنے چوپ دے ساں جی پرانی گل میں اے دوران لگا آپ سب نو پتا ہے جدو گنے کو لادی جاں ساڑی بھیلنا کہیں دے ساں سارا دن پونے گنے چوپی جانے راسے نا ہندہ سی نیانیوں دیا ہون وہ جڑے گنے نو چھل دیا جا چوپ دیا چھلترہ ساں نا تکھیاں چھلتر سمی نیا پا ایک چھلتر ان دی سی ایک پچھی ان دی سی جنو پھوک کیا جاندہ ہے پچھیاں باندھی جو بھیلنے چھلتر وہ دا چھلکا رہ گیا ہون وہ تکھے جڑے چھلتر سی بانس دی ترہاں کئی بھیلی ان دی سی وہ مسوڑے سارے چھل دیں دی سی کئی بھیلی گنے چوپ دیا چوپ دیا سچی ہے مسوڑے چو خون میں اندر جاندہ سی پھر چھاڑ دیں دے ساں ہون دنے سارا دن گنے چوپے جنو مسوڑا سی اندر والا مار چھلیا گیا رات نو جدو روٹی کان لگے دال کار وہ اس طرح مچ دا سی نا جی اندر لون لگ دا سی روٹی نہ کھا دی جانی کرو گالاں بھی پہنیاں چڑکاں بھی ماننے دیلیاں انسان نو تیونے جدو رونا بھی روٹی نی لنگ دی میرے اندروں اے لون اے مرچان لڑ دیاں نے میں پینڈو شبد برتنا انہیں کیوری کہنا ہم ہویا پھر سارے دن گنے کو چوپ دا رہے مائی ہے کہنا سارے دن گنے چوپ دا رہے کہنا بس آج ماتا کالو کوئی نہیں چوپنے رات سوندہ سی سویرے پھر گنے چوپنے لگ پیندا سی کبیر صاحب کہنا وہ کو بندہ روز دکھ پا رہے ہیں میں اس طرح ارتکار نیاں کہ روز دکھ پا رہے ہیں روز چوچ رہا گنے ہی نو لون بھی لگ رہے ہیں اے دی ارتکار ہو سکتے ہیں جویں بدوانہ کیتے ہیں جی گنہ رس دکھاتا ہے رس کو گانڈو چوشی ہے گن کو مری ہے روئے گن لیں مرنا پہ جائے رونا پہ جائے ولکنا پہ جائے تاں ہی کوئی گل نہیں اب گن یار ہے مان سائے پلو نہ کہہے کوئے اس سے کر کے گروہ جی نے کیا ایک گن بنتی ہے جی میں دو دن صرف تقریب نیتی لاتے سوہی راگ ہے سوہی محلہ پنجوہ گن بنتی گناہ بھالی انہوں اگے شبد ہے جو دیس ہے گرشی کھڑا پاٹھ سوچ جننے نے ٹکسالہ وچی بھی جننے بھی کر دیا انہوں کئی دا پاٹھ کر دیا گر سے کھڑا ہاں جی گر سے کھڑا نہیں میں ایک بنتی کروں گا اے جڑا ڈاڑا شبدیں اے اکثر نکے جلی برتیا جاند اے بڑا شعبہ وڑا یعنی مان سنگھ چاہرون یہ گل کہیں دے ہو دے سان انہوں پتہ نہیں کتھو پڑیا پر میں انہوں اے دا ناندہ ذکر کرنے اے انہوں اے دا کیا لکھیں دے جی تے ڈاڑا لگ جاندہ پنجابی چینا وہ بڑا لاد بڑیا شبد بان جاندہ سی جو میں وہ کہیں دے سان آمو ہوئے نا تے مائی نے آوائی دینا آپ وہ تو ٹھوئے اے انہوں دے شبد لے جی آپ وہ ثویر دین چڑ گیا مو تو دیا نیانے لٹھنا نا انہیں باج مارنے نیانے پجنا وہ گسے چاہ کے نا وہاں پگڑ کے اندھی یا تیرا بو تھا تو دیا مو میں نا گسے چھ بو تھا بان گیا جدو چنگی ترہ مو تو لیا ابھی رو رہا کے چپ کر گیا تے او دے اکھا اس سے ماں با کے متھا چپ کے کہیں دی پتر تیرا مکڑا کی نا زونا ہے ہے تا مو کھی نا حالانکہ منو پتا ہے پرویسر صاحب شمونا نے ویاکرن دے دارتے بھی اید ارث نکا کی تے لڑلا ہون شبد پہلوان تے گرو جی کنے کھاؤں گسائی دا پہلوان دا گرو کو شبد اٹھ گرو گرن صاحب چے گسائی مہنڈا اٹھڑا شبد ساجن پر گرو گرن صاحب چے ساجن دا میرا ساجن دا میرے کہنے تموراد اے بڑا لڑ پریا شبد پریا شبد کہ کی شبد جی جو دیس ہے جو دارتے جیڑا جتے بھی میں شبد ویسے ارت ورطن لگا دیس ہے دارتے دیس پہ اگے گرو گرن کی گل چیتے رکھے ہو یہ تھے کوئی جتے بندی نے لکھی بھی سادے جتے بندی دا سیکھ میں لیا تھا آج تاں خالتے نہیں ماری ہو گئی گے اون وڑا سما میں ماری دی جوری چھ بیٹھا کوئی سی پوکھت بچن نہیں کوئی سکھ دا گرو گرہارت کوئی سی شریمان پائی سی پائی ویر سنگھ انہا دے نانا گیانی خزارہ سنگھ انہا دا گرو گرن سی کوئی سی آج کوئی مل دے ڈاکٹر گرچرن سنگھ انہا دے کوش ہے جی آج بہت کوش بنی ہوئی انہوں ہی بن رہے ہیں پر میں ایک بنتی کروں گا گر سکھ دارت کیک ہے ایک تاں گرو دارت کردینے عام طورتے ودوان پرش کردینے استاد سمات دین والا ٹیچر اچاری ہے ماسٹر تے اتھو تاں ساڑے پارت وچ کیسی جی جیڑا دنیاوی خنروی کچھاندہ سی لوگ کی انہوں بھی گرو کہیں دے ساں اے میرا ودیہ گروہ ہے اے میرا برہم گروہ ہے برہم دی مات دین والا ہے جتوں میں کوئی گون سکھنا چاہے وہ سچی مکان بناندہ دکان بناندہ کتے مکینیکل کام سکھنا ایک کوگل کہنی اے میرا گروہ ہے جی کسے بیجنس نو کرنا کہنا اے میرا گروہ ہے میں آپنو بنتی کرا دو جا شبد سکھ ایک شبد سنسکریچ بھرچے آجاندہ شش جنہوں ہندی سے ششیاں بھی کہنے ہیں شش دا ارطھ ودیارتی سٹوڈنٹ دازنے کے دن بنتی کی تیسی جیسی سارے شبد بھرتنے ہیں کہ سکھ دا ارطھ ہے ودیارتی سکھیا لینڈ باڑا یہ ٹھیک ہے کوش وچ ارطھ ٹھیک ہے پر آپنو بنتی ہے کہ شری گروہ گرنٹ سہوچ جنہیں شبد بھرتے نے کوش وچ ارطھ دیکھن دی بجائے بانی دا پانٹھ کر کے اے دے بچو ارطھ لبی گئے کیونکہ کوش ارطھ کوئی کوئی اور کرے گا پر گرمہ ترشک کازی نو پچھو میں کہتے ہیں کیا پچھو جی کازی کون ہے جے تسی اسلام کوش نو پڑھو گے جا اسلام والے ویرنو پچھو کازی وہ کہہ جائے کازی ساڈہ اووے جیڑا شرع انسار فیصلی دن دا جاجمنٹ کھے گروہ گرنٹ سہب دے ارطھیں نہیں کرنگے کازی فیصلی دن دا گروہ گرنٹ سہب ارطھ کردنے کازی سو جو الٹی کرائے ارطھ بدل گئے کہ کازی وہ ہے جیڑا دنیاوی واشناول جاندی کوئی سورتی نو اٹھ کے رابو والے پاسے لے جائے ارطھیں نا ہون تسی کسی ہندو ویرنو جہاں کوش پچھو جی پندت انہیں کہنا پندے دا ارطھیں جی ودوان گروہ گرنٹ سہب ارطھ بدل دیں گے سو پندت جو من پر بودھ دے رام نام آتم میں سو دے میں تاہاں بیمتی کر لگا گرشک دے ارطاپا بانی چو دیکھنے کون ہے گرشک سو پندت جو من پر بودھ دے رام نام آتم میں سو دے اسی کہاں گے جی برامن تے اتر ملے گا چار ورنہ بچو سریشت ورن برامن تو پیدا ہویا مک تو پیدا ہویا برامن دے پر گروہ گرنٹ سہب ارطھ کرنگیس کہے مہرہ دے شبد نے کہ اصل چو برامن او ہے قیت کبیر جو برامن بیچار ہے سو برامن قیت ہے ہمارے میں آپ نے بینتی تھوڑا ہے تیانا سنیوں ہون جا آپ آ رکھوں کہے گرشک جی ایتھے گل چیتے رکھے گروہ دا ارطا اسی گرمت بچے استاد نہ کیول کریں گے ٹیچر استاد ماسٹر انگریج جی چاہیے شبد نے جی یاد رکھے جن نے سپیرچول شبد گروہ گرنٹ سہب اچھنے نا انگریج جی کو لو شبد ہی کوئی نہیں جنہی تصیر اگے بچا سکے جیڑے گروہ گرنٹ سہب شبد نے ماسٹر ہی آ جگا نا یہ میں ایتھے ہی لگ جا جنہ کو انگریج جی ہم دی کوئی نہیں جی ہونو تھے گروہ گرنٹ سہب گروہ گرنٹ سہب اچھنے گروہ کون ہے گروہ گرنٹ سہب اچھنے سچ اے وے کہ گروہ دے لفظی ارطوں جی سنسکردہ شبد ہے گروہ گو در تے انیرا رو در تے چاننن سنسکردہ اچھنے جیڑا چاننن کرے تے خنیرے نو کھا جائے خنیرے نو مٹا کے پرکاش کرے وہ گروہ پر گروہ گرنٹ سہب اچھنے جی کہیں دیا گروہ ہو وے جیدے وچھ نراکار ساکار ہو کے پرگٹ ہو گیا ہے پھر تے آنے سنیو نرگون جیڑا دے سدا نہیں ان میں سدھے شبد برتاں کہ گروہ ہو وے جیدے وچھ ادریشت پرماتما آپ پرگٹ ہو گیا سچے وے سکھانے پھر کوکے کیا ہے آپ نرائن کڑا تار جگ میں پروری ہو جو ترو پھر آپ گروہ نان کہائے ہو گروہ رامداز بارے ربابی سکھانے کیا سکھی اتے سنگتی پار برم کر نمش کہا ریا یہ شروع دیئے تانتن رامداز برجن سریا تنہ سواریا پوری خوئی کرامات آپ سرجن خارے تاریا سرجن خارہ پرگٹ ہو گیا آسا کی وارج پڑھ دیو ساتھ گروہ ویچ آپ رکھیون انہیں اپنے آپنو راکھ دیتا ہے ساتھ گروہ ویچوں نے اے دے ارث کوشچوں مل گے ساتھ گروہ ویچ آپ رکھیون کر پرگٹ آگ سنائیا پرتاک دے پار برم سوامی آدھ روپ پوکھن پرننگ رب دی جڑی پرتاک دے وے او دا نام تان گروہ نانک شایو گے میں آپنو بینتی کرام گا گروہ دا ارث سنیو اسنو جدے ویچ پرماتمہ پرگٹ ہو گیا تے سکھ دا ارث کلہ بی دعا بی دیار تھی نہیں سکھ دا ارث تے جدے ویچ گروہ پرگٹ ہو گیا دو شبد بڑھ گئے نا گور سکھ پھر عرض ہے گروہ ویچ پرماتمہ جی سکھ ویچ گروہ پرگٹ ہوندہ ہے اے کارن گروہ گوبین سنگھ جنے انتلے سمیں جدے تین بری بچن کے سکھانو کمال لیں وہ دے ویچے بچن تے پوجہ اکال کی پوجہ رب دی کرنی ہے دے پوجہ کرتم دی پوجہ نہیں کرنی پرچہ شبد کا پرچہ در چھے پرچے ابحاس شبدہ کرنے تے تیسرا شبد کیا دیدار خال سے کا کیونکہ خال سا شبد دی کمائی کر دے تے خال سے ویچے ہو گروہ گوبین سنگھ دی چلگ پہن دی ہے اس کر کے بینتی گروہ جدے ویچ پرمیشر جی نے سکھ ہو جدے ویچ گروہ پرگٹو گیا تھوڑا جاؤ اپاں دیکھیں کیڑا گروہ سکھ جی ساتھ گروہ کہہ رہے نہیں گروہ مانتی جو دیس ہے گروہ سکھڑا میں سرپے دے ارث لہ رہے گروہ سکھ کون گروہ ہو سب تو پہلی بھینتی سکھ شبد ویسے گروہ نانک سہیویلے شروع ہو گیا سکھی سکھیا گروہ بھی چار ندری کرمنگاہے پار گروہ امرداز جنہ شبد ویرتیا گروہ ساتھ گروہ کا جو بے گروہ سو سکھ سکھا بند پہ پائی جے گروہ کے پانے ویچ آوے آوو سکھ ساتھ گروہ کے پیارے ہو گاوو سچی بانی سکھ شبد ورطیندہ رہا ہے پر اصل ویچ سکھ دی سپیرچول رہنے کی ہے باقی باند ویچ ہے جی سکھ دا روز مرہ ادیاتمک جیون کی صرف سپیرچول شبد میں ورطین ادیاتمک گروہ سکھ دا رہا ہے ادیاتمک سکھ دا رہا ہے سکھ دا رہا ہے میں صرف سلوک پڑھاں گا اوہ سکھ جنہوں گروہ رام داس کے اندے گروہ ساتھ گروہ کا جو سکھ اکھائے اینوں گروہ ارجن صاحب کنے گون بانتی جو دی سای گروہ شکھڑا جیڑا میں گروہ کا سکھ دیسے پھر ارجک ہے گروہ ساتھ گروہ کا جو سکھ اکھائے سو پل کے اوٹھ پل کے دا ارث امرت ویڑا اٹھ کے سو پل کے اوٹھ اور نام تیاب ہے پھر بنتی جو پل کے اٹھ کے تے صرف گلہ اج کل تے چلو ہن آپ کوش کہہ نہیں سکھ دے سویرے اٹھ کے خوش قسمت نے ہو جنہوں چلانگے رب چہتے ہوں دے نہیں تے گرمکھو لوگ کی رات سویرے اٹھ کے دنیا دیا گلہ میں چیمستنے مہارج کے دنیا جڑا سویرے اٹھے اٹھ دیا سار کی کرے سندے جائے ارث اٹھ دیا سار جار کھلے اکھا کھلن اس سے منجیتے بیٹھے جتھے بیٹھے جتھے لمحہ پیاسی اٹھے بیٹھ کے واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ جب پہ شبد پڑھ لے بانی پڑھ لے گروہ جی کے دے ایسے گروہ سکھنوں میں نمشکار کرنا ہے جو دیسے گروہ سکھڑا سکھ اکھائے سو پلکے اٹھ ہر نام تیاب ہے پھر ادھم کرے کیونکہ کئیوری اٹھ کے چونکڑا مار کے بے جائیے تیس سیر پھر سلے ڈگ بھین دے سچی مچی لے جاندہ ہے کالجو کو دب جاندہ ہے مہارج بچن کر دیا ادھم کرے پلکے پرباتی پلکے ادھم کرے اشنان کرے امرت سرنا ہوئے تاندہ اشنان کرے پھر ست سنگت بھی جا کے اپنے مندہ شنان کرائے ادھم کرے پلکے پرباتی شنان کرے امرت سرنا ہوئے پھر اپدیش گروہ ہار ہار جاپ جاپ ہے جو ست گروہ والے بن لگیاں کیا نہ بھی آنگ اور منتر جاپنا ہے جڑا امرت دی داعت ہے نا میری ایک بنتی جی ایک گروہ گوبن سنگ جی دی کرپالتا ہے ہر سکھلی ضروری ہے کہ وہ ست گروہ گروہ گوبن سنگ جی دی دتی کوئی مریادہ امسار امرت دی داعت لے کیونکہ پانچ گروہ کے لال جڑے پیارے نے وہ مریادت کر کے گور منتر دڑ کران دیا تو یہ نام جپنا ہے تو یہ سمرن کرنا ہے گروہ سے کہنے پھر اپدیش گروہ ہر ہر جب جاپ ہے سب کلوک پاپ دوک لے جاوے پھر انہیں چینوں دن چڑ گیا جی چٹا دن چاہ گیا پھر چڑا ہے دیوش گربانی گاو ہے بہن دیا اوٹ دیا ایدہ مطلب جے مان لو آپ کامتیں گئے ہیں اونج تاہاں میری بین تیخ ہے کہ جے کہی بری ہونے سچی تم دستا میں بابے بیٹھے آ کہ میری کوئی چھتی مریادہ نہیں باندھی آج میں اے تھے ہیں کالوں او تھے ہیں پس ایکوئی ارداس کری دی ساتھ گروہ تیرا ٹنڈو را دینے جی میں خیتو بخش لیں پر جیڑے بندے ایک اپنی کارچتی کے ایک تاں اپنی کھراک تے بڑا کنٹرول کار سکے دیا دوچہ اپنی جیون نو مریادت کار سکے دیا سویرے جاپلے اکا انٹرڈیٹ دو لاغی جائے چل دی تاں ٹھوکے مان نامی منے اے دی نہیں مننی اے جاں کہہ رہا لمحہ پہے جائے اے لمحے پہندی بھی جائے کھڑے ہو جو جو چوڑوں دی ہے نا سچی ہے تھنڈے پانی دے چھٹے مارو میں تاں ایسے ایسے گرمک پیاریاں دے جیون دیکھے آ بابا جی نانسنگو نہیں مہن تے بیہ کے خود ہوتتے بیہ کے جی تھلے دگیں گا شریرہ انہاں پاکاں گے شریرنو کئی انہوں بندے نا گرمت دی بیا کے شریرنو تانگ نہیں کرنا یہ نجھے تانگ نہ کیتا ہے نکماتا جلے چو نکل کے راجی کوئی نہیں مان بڑا بھائی مان کے یاد رکھو نہیں گوڑے دکھ دیا خلو جا منا جی سیر کرنا پہ ہیں میں بھنتی کرانگا سیر کر دیاں بھی بانی پڑ کیونکہ تیرے گروہ نے کتنی کیا بھی صرف ریڑ دی صدی کی دی حدیث سے دکھاؤ تیان نہیں جروری ہے جو تو تیان پاک جائے پھائی گردا صاحب کہتے ہیں سیکھ سیر کر دا بانی پڑ دا ہو دا ہر پیر پر کرما بان جاتا ہے رابدی پر کرما کرتا ہے میری بینتی خیہ کہ اس وقت ادھم کرے اپدے پھر جدو بیٹھے ہیں مان لو سارے کو تین منٹ سماں مل گیا چار منٹ مانا چار منٹی بھائی گروہ بھائی گروہ کر لے جیڑے لوگ سمیتی ویت پار دے ایک دن ساری جندگی پر ہی جان دی پھر چڑھے دیوش گربانی گاو ہے بین دیاں اٹھ دیاں ہر نام تیاب ہے جو سانس گراستی آئے میرا ہار پھر پتا جو ہے جی سنے ہو ایتھے جو بین دیاں اٹھ دیاں بیٹھا سی واہی گروہ واہی گروہ لمحہ پہ آ واہی گروہ واہی گروہ سورتنا واہی گروہ واہی گروہ سورتنا تان گروہ نانک دیو جی بھی کہلو تان کہا 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 جی نہیں پھر کیو جیڑا بین دیاں اٹھ دیاں آسی اٹھت بیٹھت سورتنا نانک جانک ہے صد کام مہارج جن کیا اٹھت بیٹھت ہر ہر تی آئی ہے مہارج جن اٹھ دیاں بیٹھ دیاں ایتھے ساتھ گروہ نے پھر کیا جو سانس گراستی آئے میرا ہر جو دیس ہے گروہ شکڑا جو سانس گراستی آئے میرا ہر ہر سو گرشک گروہ من پاوے جس نو دیال ہوئے میرا سوامی تیس گرشک گروہ اپدے سناوے جنہوں گروہ پنچم پتا جی کہہ رہے ہیں تیس نیو نیو لاغوں پائیں جیو انہوں گروہ ارجون دیو جی دے پتا جی کہہ رہے ہیں جان نانک تو اڑ منگیا تیس گرشک کی جو آپ جپ ہے ابرہ نام چپاوے آپ جپ ہے ابرہ نام چپاوے آہ ہے جو دیس ہے گرشک جڑا گرشک دے ایک دو بنتیاں بور میں کار دینا سیکھ دے جیوان میں پیشلے دن یہ گل کئی سی جدے کل ساما ہے نا جی دو گرنط جرور پڑیو میری بینت دی ایک پائیں ناندلال سہیب نو جرور پڑو چلو پریشن بیچ ہے سکریپٹ گرمکھی بیچ ہے پنجابیج کہہ رہی نیا او دے ارث بھی پوری مل دی ڈاکٹر گنڈا سنگھ نا دی جڑ لکھتے ہو تھوڑا تیر تیر کے پڑھنا لی گروہ نو جے پیار کرنا ہے پائیں ناندلال نو جرور پڑو پائیں سہیب جی دو جا جن نے بریق تو بریق سکھی دی بریادہ سمجھ نہیں ہے اوہ پائیں سہیب پائیں گرداز سہیب نو اپنی جندگی جرور پڑے میں ایک بنتی کر لگا کیسا گرشک اجے صرف میں گرشک رہا شبدہ کیونکہ سما میرے کل صرف دو تین دن دا سی یہ بڑے میرے سمجھ لی کتھا ہے پائیں سہیب دا ایک بچن کھائے گرشک گرشک سون اندرو سیانا باہر پول آہ آہ گرشک گروہ کے سکھ نے گروہ دی سکھ سنی گرشک گرشک سون اندر سیانا اندرو بلکل این سچے سورت نو کدھی کھبے سجے جانی دیں گل گرشک گرشک اندرو سیانا اندر سیانا باہر پول آہ شبد سورت ساو دان ہوئے این سچے ترین سنگت چھ بیٹھا ہوئے کار بیٹھا ہوئے کام چھ بیٹھا ہوئے اپنی سورت نو شبد تو نکل نی ہی نی دیں سورت ساو دان ہوئے وین گرش شبد نہ سنی بولا ایسا گرش شبد تو بینا ہوئے کوئی نہیں سنگ دا ساتھ گرش درشن دیکھنا ساتھ سنگت بن انہ کھولا گرم خو ساتھ گرش درشن کار دا سنگت نہ ملے انج لگ دا اندرو آج کچھ نکل گیا خو آج کل اپنے تھے پھاڑیاں کہیں دے سنے پہلا پہلا ہون ٹوفیاں پھر کہنے لگے در کینڈیاں کہیں دے آنا تو شاید بتا بنا ساتھ پھاڑیاں کہیں دے پہلا آج یہ ٹوفیاں بن گئی آ کئی وری کئی چیز ہیسی ہم دی آنے جی سرپ چوش آنے گیاں گروہ گرن صاحب چیک بچے نمد لوین رتے لوین کنی صورت سمائے جی رسائن چونڈ جی چونگ دی بھائی ہے گروہ کا سکھ دا مو بھند ہے اندر اندر وہ گروہ شبد چون سدا پہ آ آ آ گروہ شیخ وہ گروہ شبد پرم پیال چوپ چبول پہ سب شبد بھرت رہے پیاری پہ پہ کھا کوئی چرن توئی چرن دک چول آ وہ سنگر دے پیاری پہ گیا چرن دک چرن دا جال جیڑا سکھا دا انہوں اپنے موکش باندھا پیا چرن توئی چرن دک چول 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 مار بھرت دے پہ چولی لے رہا اگلی بینتی کیا لگے پائے سب جی چرن کمل چت پاور کار پھر سنو کمل دے پھول پاور بھے جاندہ پول جاندہ پھول تو باندھ ہو جاندہ ساری رہا پر بیچ رہن دے گرو کا سکھ اپنے چت پاور بنا گرو دے چرن مچ اس طرح ٹکا دے دے پاور جل اندر رہ نرول تے مہار جی دے تر لگ دے گرو کہن دے جی مکد سچا آج چوڑا سچا ہے جو دے جی مکد میں پھر ارج خیر ایک جا گور سکھ میل پہ او دن ڈاکٹر صاحب بیٹھے میں گالکے میں میڈے رے کہہ ہم ہون ساڑھی مریاد ہے جی چلو اس وقت آج کل بہت کٹ ہے جی میں او دن کیا فتے بھی نہیں بلان دے گرو فتے جی تھک بھائی اب چھا رہے تے اے سی میکوری تے شاید کیا سی اے ساڑھا ایڑا سمبود کی بولا اے چینج گھوندار ہے گرو سمبود کی بولا سی ساتھ کرتار بولو پائی ساتھ کرتار جنم ساکھی اے اس وقت جگرے سنیو سیکھ سیکھ دے چرنا وچ متھے ٹھیک دا سی جی رانہ رنک برابری پیری پبنا جاگ ورط آیا آج ساتھ گرہ نے کیا جو دیس گرسی کھڑا تیس پائی جی ہو پھر جدو گرو گوبن سنگ جی دا سما آیا او تھے ساتھ گرو نے سانو جری سمبود کی بولا دیتا سی آگ گئے آوت سنگ جو پا بھائے وے گرو جی کی فتح بلا دے او گرو جی کا خالصہ یہ خالصہ وے گرو جی کا او ہے سردار کپور شنگ لکھ دیا پراشر پرشنہ کتاب انگریزی چی اتھو مالی سجن پڑھ لنگے بہت گہری انگریز دی او دا پنجاب بی چی ٹرانسلیشن ہو گئی داکٹر حرپال سنگ پننو ہونا نے کی تی میں ذکر کر دی پراشر پرشنہ پڑھ نگری چھے میں جنہیں عمر شکیا وہ گرو گوبن سنگ سنگ پنجاب بات چھے میں گرو گوبن سنگ 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 او کنے حضور دس دے پیسن ادا مطلب ایسی خالصہ میں تیرا حاکم نہیں پھر سنگ میں تیرا حاکم نہیں میں تیرے ججب ہونا ہے اس سے کر کے کیا خالصے کا خالصہ میرو میں خالصہ خالصہ میرا پائی سنگ سنگ نے لکھے خالصہ گرو گرو خالصہ کروں میں اب جیسے گرو نانک جی انگد کو گینی ہو یہ تھے وہے گرو جی کا خالصہ ہے میں کمائی کیتی میں کیتا کہ لگے تیری ہر فتے دو گلہ نہ جوڑ کے رکھیں جے تُو فتے پاک آمے تی وہے گرو جی کی فتے کہنی ہے تی جے تن چوکھا چاہو بے تی پنت کی جیت کہنی اپنی نہیں گئنی دیکھو ایسی پارن جی نا پنت کی جی مہار جی کہ خالصہ وہے گرو جی کی فتے میری عرض ہے گرشک بڑا تکا دیتا کہنے گرو نانک صاحب کے نام کا جو اکال ارخ دے ان پاک دنے دجھا تکا دے کے کیا گرو انگ صاحب کے نام کا جو گرو نان صاحب دے سکھ نے گرو عمر داز جی دے کے کیا تیسرے پاتشاہ کا تکا جو گرو انگ صاحب کے ان سکھ سکھ بندہ یتن کار میرے ایک بینتی سکھ شبد کوئی چھوٹا نہیں اتھے ساتھ گرو کہہ رہے جو دیس ہے گرو شکھ کھڑا گرو شکھی بڑی اچھی ہے جی میں آپ ہر بند یا جی گرو بن چادرہ وشی آنے چمکڑے مار کے بیٹ نندی آنے میں کار دا بیا اصلیت ہے سکھ مند یتن کری گدی والا دیکھئے گدی والا دیکھئے گدیاں کس جاندیاں دیا گدی کوئی نہیں کھو سا کھو دا دو چی جانے گدی کھو 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 پر سو چاہی ہے نا ایک گدیاں میں کھمہ کر دی ہو میں کوئی انٹرسٹ نہیں لین دا اصل چھ گدی بندہ جڑا دین دا گرو دی گدی نہیں کوئی بھی کھو سکتا گرو نانک دی گرو آرگ بن سیب دی گو جا جم دود دی بھی طاقت نہیں تی گو دی ہو سکے گو دی جدو گو دو سیب جان ہے تی چبار سیب جرور جان ہے او دا اورا بڑا جبر دست ہے او تی گرو ارجم دی دا آگ من ہویا او تی بی بی پانی نے پتا جی سیوہ کی تی اس چبار دی 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 دو تا بانی کا بو تا کیا او تی چبار ویچ گر گیا ہی دی اس چبار ویچ گرو عمر داس نے چوڑا چھڑیا ایم دھوڑا او دی تھلے جکل نکلیا تھا جی چبار دی تھلے بی بیسمنٹ ان دی ستا نکلیا مہاراج سنگج بیٹھے حضور دا سکھے جی دلے پنڈ دا پائی پارو جلکا پائی سی نکلیا پارو جلکا پرمہنز پورے ستگر کرپا تاری پائی پارو جلکا منا دی گوت خی پرمہنز سنجی جمدے جی آتم بدے سنجی شریر بیچے شیری سن ایک دن کیا ہڑ بڑا آیا بڑا ہڑ آیا پریا پیا بیاس دلہ جی پینڈ دلے پینڈ بیچے کہ دا پینڈ ہو بیگا رتنا دی خان کیا گرو کو عمر داس نے ڈلہ دلے پینڈ چھو پائی پارو نے گرو انگ سہب دی سنگت کیتی چی پہلا آیا کوڑی تی سوار ہڑ آیا بیاس تھا تھا مارے تی سوبے دار کنارے بیٹھا ہاتھی دیں پار نے دریا روڑ کے لے جگا انہیں اڈی لائی کوڑی پانی چیر دی دجھے کنارے چلی گرو عمر داس درشن کی سوا کی تی واپس آگے گرم کو جرہ وسا کی دوالی دا اکٹ ہے پارو دے کہیں انتماع نے شروع کی تی وسا کی دوالی دریا تو ڈھار نہیں لگ دا اینا دریا پار کے وقت ہے تو اسی چیر کے دریا نو نکل گئے پھر وہ کہ لگے میں دریا دیکھ ہی نہیں کہ اینا سیدھے کال دے بیٹھے ہس کے انہیں جیدے چرن میں پکڑے نا وہ پاو سا کر دیا لہران تو پار کر آگے چیر کے دریا نو لے گیا گرم کو بائی منجیاں بچو ایک منجی مسلمان اللہ یار نو دیتی سی گروہ مردا سن اسی بلکل سن کوج دیتا سکھی نو ریندی کسر کڈی جا رہی ہیں جنس یا لکے ایتھ ہمارے صور چکلو ایتھ بکس دیا جی گرم بانی بکری کر دیو کہیں لگ پی گروہ گرن سہی بے نانک گرن نہیں مہاراج انہیں پرسان ہوئی آج ساتھ گروہ بیٹھے ہمیں پھر بینتی کر لگا گر شک تان گروہ عمر داس مہاراج کنے پارو جی جی سچے پادشاہ کنے تو دی سن پائی سہی کنے پیچھے پنچ دے انہی پریم چی سہی دل کر دے جن نی تو دی اچی عوستہ ہوگی انہی پید ہوگیا تو گروہ دی دے کمال دی گال جی انہی شبد سون جی میں بیجلی دا کرن دا دوڑ کے گروہ عمر داد چرم پکڑ سات گروہ بچن دوبارہ کو گریائی تو آنوچ گی لگ دی مینو گر سکھی دے دی میری کولچ گر سکھی رہے پائی سم توگ سنگھ نے لکھ دی مار رج نے کیا پرم ہنس مورو ہی روب میرا روب ہے پائی پارو پرم عوستہ سدا انوب بکشت ہوں میں جا گریائی کرو ادھار لوگ سمدھائی اگے پائی سب کنے کار جو رے پارو پگ پرے ترائے ترائے کر بچن اچھ پرم جی مو گر سکھی پا بے پرم جی مجھ گر سکھی پا بے گر آئی ست گر سو آئے مہار راج نے سیرت آتھ رو جا رہے رہنے پائی پارو کہہ لگے مجھ پر کرپا درش کو تری گر سکھی پد بکشن کری گر سکھ بنا ہو جی مہار راج جن ہس کے جا تیریا پوشتا سکھی دی ایس اگلی بچوں پائی دیا سے گھٹ کے آئے سن جن نے سیز بیٹ گی تاس میرے صرف بنتی سکھی بڑی جو دی سای گر شکھ رہا جڑا گرو کا سکھ مرد اگلی بنتی تیس نیو نیو لاغ پائیں جی ایج جی گل آج گرو صاحب کہ کوئی نہیں جی پوچ دا لوگ کی نندی پوچ دیا تقریبا بہت کات سا جن نہیں تقریبا جڑے مسئل لڑائیا چگڑیا سچی لو میں کہی وری نا وہ بندی نو جان دا بھی نیو دا تو پائیں سب جو دے پارے تو آڈا کی خیال میں پھر چل نا پھر بندہ گیڑا گیڑا ہونے گل تیان سنی جی سکھ کمانی ہے تیس نیو نیو نی مرتا تو بینا کچھ نہیں ملنا جی اور ریت ویچ کھانڈ بھئی اسی خاتی اسی میں اپنی گال کر رہے ہاتھی دی ترہ سنڈ نال پھوکا مار رہے کھانڈ نہیں کھا دی جانی کھانڈ کھانڈ واسطے کیڑی ورگی نمرتا چاہی دی جی کسی گرشک تو بھی کچھ لینا تی کوئی سمرپد کرنا پہنے نیو نیو لگوں پھائے جی ہر کھانڈ ریت میں بکھری خاتی چنی نہ جائے کھا کبیر گر پلی بجائی کیٹی کوئی کہ کھا اس لوگ دووری ہوندہ کیڑی بنکے وہ گرم خو پانی واغدہ دری پیاس لگی ہوئے پانڈ کوئی نہ ہوئے کمیں پانی پینے بکھ بنا نیو بکھ تو بنا اوک تو بنا تے چکن تو بنا دری پانی سدھا موز نہیں پینا واغدہ ہویا دری پیرا کھلو لنگ رہے پر تی پیرا جن تھلے چکنا پینا دری کنارے پیر چوک بکھ بنائیں گا پیتا جان گر سے کلو جا کے نمرت آدھ کاری بنے گا تے کچھ پلے پینا جی گیانی بن کے سنان لگ پی پلے کچھ نہیں پینا نیو 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 لگ پی جیو ایسے کر کے پی سیب جیسے ماں پرخ نے کیا میری خلو موج گر سا خند آن دے مست لگ ساد رین وڈ پاگ جن آن سکھ پاگ تر گر پند پرات تاہو تاہو مارگ میں پسن کو ڈا رہی ہے جن جن پانی پروان کر راک راہ سر دیو جت گر سیب سکھ کھ رہی جی کیوں گر سکھو میں چنگ کرم نہیں کی تو آڈی کمائی ہے نہیں تو آڈی چرنا دیا تلیا نا دیا جو دیس گر سکھ کھڑا تس نیونی میں لاغ ہنکا آرچ نہیں کھو ایت دنیا ہنکا آرچ تلی اپنا گیانی بڑا بڑا آگ جی پھر کی پچھ نا آیو گن وان تین کو دے کی پچھ نا آیو کہ لگ ایک پی ڑ ہے اندر درد برثہ ہے میری لوڑ ہے میری برثہ درد بھی پیڑ بھی بھی کہ آکھا برثہ جی کی ویگرو کیڑا پچھے گا جی گر سکھ آکھا برثہ جی کی میں اپنی جند دی برثہ کہنا آیا برثہ درد ویسے میں کیتا لوڑ ویتھ جی کی برثہ گویس گر پہ ارداس کر ایک برثہ درد ویسے چلا جانا جنم برثہ جات رنگ مایہ کہ اے تھے برثہ درد لوڑ آکھا برثہ جی کی میری جند دی ایک لوڑ ہے جی برثہ ہے کی جی گر سجن دے ملائی جی ہو تیری گرو بنگی یہ نہیں سکھا میرے جیون نا چا نہیں میں سدھا گرو کو چلا جو میری جند دی بستہ کر 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 میرے تی منہ او گرو سجن ملائی جنہ تم پیار کر ملسکتا ہے پھر عرج ہے آکھا برثہ جی کی گرو سجن دے ملائی جی یوں کہ لو اگلا بچن کی تا کن میں کو اور گا تیر تو پوچھنا را ملو پدیش دا سکھان گرو سکھا میرا من ایتھے گرم کو پانٹ کہ انت کئی تھامت پانٹ انت او جی کر نی ایت دون نام بچ بڑا فرق جی انت دا ار تی دو جا تی انت دا ار تی جی دا انت کوئی نہیں ایک شبد ہے سیر اوپر تھانڈا گرسورا ایک ہے کالتاتی تھانڈا ہرنا دونوں شبد نے سیر اوپر تھانڈا نہیں سیر اوپر تھانڈا تھانڈا درتے کھلوتا ہویا تی تھانڈا درتے سیتل لفظ انہیں کونی ایک ناز کا بات ہے سیر اوپر تھانڈا گرسورا کالتاتی تھانڈا ہرنا ایتھے وہ پوچھدہ گرسورا سوئی دس اپدیش میرا مان آنت نا کہوں جائے جی میں اے اپدیش دے گرسورا مان پا جائے دو جے پاس جائے کڑا پوچھدہ جی پرشن میں سچی تا نو کہنا 99% مان اینا چلا کے سوال ہی پوچھن دیں دا انہوں پتا جی میرے بارے پوچھدہ میرا علاج نا جی نہیں پوچھدہ جی کڑا پوچھدہ مان دا ٹکا کی گرسی کھام دس سوئی دس اپدیش میرا من آنت نا کہوں جائے جی من او اپدیش دس میرا من جی کسے پاس جائے نا جس اندر ایک جگہ سا ایک سوال اندہ انٹریو لین لی پوچھنا بڑے بندے ٹکر دے نہیں سچی تا دس جن نا کو جندگی دا تیار باو سکے نا تیک سال لان چا بہت کچھ پاند پاند دی لگ کر جی آپ اپنے سوال لیں آپ اپنی سکھی ہر ایک نے اپنی سیما کچی ہوئی ہے جی عیدے مطابق ہے تا 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 سکھ ہے جی تا عیدے مطابق نہیں پھر سکھ نہیں ہوگا اور دو جی دا میں جا کر ڈان دیا جی ہاں 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 بابا جی تا دعویٰ نہیں کیتا جی پرمات ماں دی گلتا چھڑو انہ نے پرمات ماں گون والیاں بارے کیا غور کے تی تد نو گون سی میں چی تنا ہاں ہون ایتھے جدو بندہ جگیا سو بن کے جند ہے پھر اگی بچن کر دا ہے اے من تے کون ڈیو ساں میرا من ٹک دا نہیں پر گرم خوا ایک کرپا کر من داس کالم میرا من کمی ٹک میں اپنا من دی دی تا اے من تے دی ساں میں مار دی ہو بتائے جی ہو من رات دست راب خان گر سجن کی مل دائے اے من دے دی چھوٹی جی گال نہیں اس نو پھر تی آنگا چنی من پورن طور تے سرینڈر کر دی نا اپنے اپنے گر سیک سامنے گرو سامنے بڑی بڑی گل اے من تے کو دی سائنس کر کے کیا کوئی آن میں لاؤ ہے میرا پریتم پیارا ہون تی سپے آپ وچائیں درس نہار دیکھن کہتائیں کرپا کری تا سات گرو میل خر ہر نام تے آئیں دیکھو جی سکو دیتا تجھے ارادی دکھ پی تجھے تی آئیں جی پک دیتا اتہی راجہ دکھ وی سوک منائیں تانمن کاٹ کاٹ سب ارپی وچ اگنی آپ جلائیں پکھا پھیری پانی تو جو دیو سوخائی پر شرط کوئی آن ملا ہو ہے جو دیو سوخائی نان گریب ٹیپ دیو جو چرن گہوں وہ دے چرن پکڑا جی کوٹ کے بکوں سو برس نا مٹھا بولا آدر سہت بولا اگلی گل دیج پران اکور اکور در تے پیٹا پیسا نہیں سونا چاندی نہیں سکھا تینوں اپنے پران ہی پیٹا کر دیتے مین داست سائی سوی داست سو پدیش را میرا مان انت نا کا ہوں جائ جی تین صاحب کی بات جی آکھ ہے کون آن کیا دی جائے سی سی بڑے کر بیشن دی جائے بین سر شیو کری جائے گر دی جی اتھے بکشش کر رہا کہ ان دینے گون وانتی کہہ رہی ہے اے نا مانتی کون دیکھو کمال دی گل میں اتھے نا کیا سی جی گرو گرن صاحب شب دا وی چیج نہ کرے ایس کہ پنجابی چرک کریں گا اے مانتی نو 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 اے تے کون لین دی چنون نی بول دے کون بول دے اے من تے کون دی ساں میں اپنا مانتی دے دیا میں مارک دیکھو بتائی جی من رستہ دس دی اگے مہاراج کہیں دے نہیں ہوں آیا دوروں چال کے بڑی دور تو چال کے آیا جی گر سکھا میں تیری اوٹ تکی ہو تکی در سمجھ گیا نا میں تیرا آسرہ لے ہوں آیا دوروں چال کے میں تکی تو سر نہ جی کنی دوروں آیا جی پانچ میل داس میل پجام میل سو میل نا نا اے دوری تھوڑا ہے پھرت پھرت بہت جگ ہارے ہو بڑی دور دور آیا جی کئی جنم پیکیٹ پتنگا کئی جنم گاج میر کرنگا کئی جنم پنکی سرب ہو کئی جنم سیل گر کریا کئی جنم گرب گر کریا کئی جنم سا کر اپایا لاک چوراسی جون پر مایا ہوں آیا دوروں چالکے کت کی مائی باب کت کی رہا کدو تھامو ہم آئے ہوں آیا دوروں چالکے کدو تھامو ہم آئے اگن بیم جل پی تر جے کاہ کام اپائے کہتے رک برک ہم چین ہوں آیا دوروں چالکے کدی رک کدی برش کدی پش کدی پنچ کدی جنور کدی کنی دوروں آیا جی چالکے آ اندر بڑا آتما کی آجدہ چلے پتہ نہیں پھرت پھرت بہت جگہ رہی مان سے دے لہی مہاراج کدی کوئی پتہ نہیں کدو چلے یہ تھے حضور شبد برت رہنے کتے رک برک چین کتے پش اپائے کتے ناغ کلی میں آئے کتے پنک کھوڑ آئے ہوں آیا دوروں چل کے بڑی دوروں ہیں پھرت پھرت پر آیا سرنائے آیا دوروں چل کے میں تک سرنائے جی گرش کھا میں تیری شرن تک کی ہے میں آسا رکھی ایوی نہیں آیا میں تیرے جیون ہوئے کے آیا ایک آس کر کے آیا میں آسا رکھی چت چت میں چت آس کر آیا میں پھتا تو نراز نہیں کرے گا میں آسا رکھی چت میں میرا سب دکھ گوائے جی کمال دی گال یہ تاندہ دکھ تک آئی نہیں یہ نہیں کہ میری سیرپیڈ دی میرے درد دی سب تو بڑ دکھ گرو دا رست سب تو بڑا دکھ ہے پر میشور دی عبادت نہ ہو سب تو بڑا دکھ کرتار نو پور جان کہ میں پورا پور سا خی کہ میرے یقین خی کہ تم میری آس نو پوریاں کریں گا سنگھ سارے بولو جی بی بیان اچھی وائے سارے جی اکھیر تاکہ ساتھ نام وائے گرو 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 موسیقی 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 موسیقی